دوستو اس دنیا میں آئے دن چوکہ دینے والے مومنٹ ہوتی رہتی ہے سیسٹی ٹی وی کیمرہ اور موبائل کیمرہ میں جن میں کئی بار ایسی ویڈیوز ریکارڈ ہو جاتی ہے جنہیں ہم اپنے اگر آنگوں سے نہیں دیکھیں تو یقین کر پانا مشکل نہیں ناممکن ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے انبیلیویول مومنٹس کار آن کیمرہ دوستو ان جناب کے ہیلمٹ پہننے کا سٹیل کو دیکھو کیونکہ اس نے اس ہیلمٹ کو الٹا جو پہنایا ہے اور پہننے کے بعد اسے یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے ہیلمٹ الٹا پہنایا ہے اس کار میں بیٹا آدمی اس کی آجیب اور غریب ہیلمٹ نوٹس کر رہا ہے اور اس کو یہ آواز دیتا ہے کہ ابائی آپ نے ہیلمٹ الٹا پہنایا ہے وہ دیکھ کر سیدھا کر دیتا ہے اور اپنے آپ پر بہت خنس رہا ہے دوستو کچھ لوگوں کو جب موقع ملتے ہی بس اپنے اندر کی اصلیت دکھا دیتا ہے یہاں پر یہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ کافی مزے سے کیونکہ لگا کر ناش رہا تھا اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے اور ان میں سے اس آدمی نے اپنے کنٹرول کو بیٹا اور مزے مزے سے اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا لیکن نچانک سے اس آدمی کی بیوی کی انٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ خود دیکھئے کہ بیچارے کے اس طرح سے پیٹ رہا ہے اور اسے دکھے مار مار کے وہاں سے لے جا کر جاتی ہے اور اسے گھر جا کر کیا حال ہوگا یہ آپ لوگ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے دوستو ایڈیوس لوگوں کے کارنامے دیکھنے کے کچھ خاص جگہ نہیں ہوتی یہاں پر بھی ان لوگوں کے کارنامے دیکھی جاتی ہے پھر چاہے وہ ٹول ناکہ ہی کیوں نہ ہو اس کی کارنامے دیکھی جاتی ہے اس ٹول ناکے کے سیسی ٹی وی کیمرے میں جو ریکارڈ ہوا اسے دیکھ کر آپ کی ہنسی نہیں رکنے والی اس ٹرک کے بعد یہاں ایک اور گاڑی آتا ہے جس کے اوپر کئی سارے لوگ بیٹے ہوئے تھے اور جیسی وہاں یہ گاڑی رکتی ہے لوگ ہو گیا کام ٹول کے بیریر نے لگاتار بچا دیا ٹریور بھی عجیب ہے کہ گاڑی کے اوپر بیٹے لوگوں پر اور ہی نہیں کیا اس کی وجہ سے اوپر بیٹے لوگوں کو ٹول ناکے پر پٹوا لیا بیسے دیکھے جائے تو غلطی ان لوگوں کی ہے اگر انہیں بیٹنا رہی تھا تو گاڑی کے اندر بیٹ لیتے لیکن نہیں انہیں چت پر بیٹ کر تازہ ہوا کانی تھی دوستو اگر ہم لونگ ڈرائی پر چلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے گاڑی کو راستے میں بن ہو سکتا ہے اور کئی جگہ ایسے بھی ہو سکتا ہے جہاں دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ یا میکینک کا پتہ نہیں چلتا اس آدمی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کے گاڑی راستے کے بیچ بن ہوا جس کی وجہ سے اسے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا پڑا اور جب یہ آدمی صبح اپنے گاڑی کو لینے کے لیے آتا ہے تب اسے کچھ اور ہی نظارہ ملتا ہے اس نے وہاں آ کر دیکھا کہ اس کی گاڑی کی چاروں ٹائر کے ساتھ گاڑی کا انجن بھی چوری ہو گیا ہے جس کے بعد اس کا غصہ تو دیکھو بلکل جائز ہے یہ ویڈیو بہار کے ہریانہ کی ہے یہاں پر لوگوں نے ایک عجیب سا مومنٹ دیکھا کہ جو انہوں نے اس سے پہلے کئی پر بھی نہیں دیکھا تھا وہاں پر سب لوگ کڑے تھے اور جب دیکھا کہ سامنے والی زمین آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے جس کے بعد ان لوگوں نے اپنے کیمرے آن کر لیے اور بعد میں جو ہوا اس میں کافی عجیب و غریب تھا اگر آپ کسی کیت میں گئے ہو تو وہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح کے پتلے ضرور دیکھنے کو ملتے ہوں گے یہ اس وجہ سے لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی جنگلی جانور یا پرندے اس فصل کو خراب نہ کر سکے لیکن یہ جانور بھی کافی سمارٹ ہو چکے ہیں جنہیں آپ پتہ چل چکا ہے کہ یہ پتلے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ڈرتے لیکن ہم انسان بھی کچھ ہم نہیں ہے کہ آدمی نے اس پر بھی ایسا جگار نکالا گیا ہے جسے دیکھ کر جانور تو کیا انسان بھی اسکیت میں آنے سے پہلے دس بار سوچیں گے یہ وہی پتلہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ کتنا ڈراؤنے لگ رہا ہے جو بھی یہ پہلی بار دیکھے گا وہ اس سے باگ جائے گا آپ نے گئی بینس پانی میں یہ کہاوت تو سنی ہوگی لیکن اس بھائی صاحب نے مارکیٹ میں اور کہاوت لانچ کی ہے جو کہ آپ دیکھئے یہ بھائی صاحب اپنے بھائی کو اس لکڑی کی مدد سے اس بورٹ پر لے جانا چاہتے ہیں جو کہ بینہ کسی غلطی سے کر بھی لے جاتے ہیں لیکن یار بائیک بورٹ پر آنے کے بعد بریک بھی لگانا چاہیے نا جیسے کہ اس بھائی نے ہی نہیں کیا اور گیا بائیک کے ساتھ پانی میں اس باجو ہولے انکل کی ریاکشن تو دیکھئے جیسے بول رہے ہوں گے ری بیٹا رک جا آگے راستے میں یہاں پر ایک سام آ جاتا ہے جیسے یہ ورکر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے کسی کو نقصان نہ ہو لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ سام نہیں پکڑ پاتا جس کے بعد وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور بینہ درے سام اٹھا لیتی ہے جسے دیکھ کر اکھر کوئی ڈر جاتا ہے اور جس کے بعد وہ اس لیک میں چھوڑ دیتی ہے جہاں پر یہ ورکر اتنا ڈر جاتا ہے وہاں پر یہ لڑکی آ کر اس نے کافی اچھی مدد کی دوستو اس گائے کو دیکھ لو جو کہ اس دروازے کو اپنے مو سے کولنے کا کام کر رہی ہے اور یہ دروازہ لوگ سے نہیں بلکہ پتلی رسی سے بند کیا گیا ہے جس سے بڑی آسانی سے یہ گائے کول لیتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے واہ یہ گائے تو سب سے سمارٹ نکلی آرمی کے نوجوان بڑی ہی سخت ریننگ سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ ایک فوجی بن جاتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فوجی کسی سے نہیں ڈرتی لیکن یہ بات پوری طرح سے سچ ہے یا نہیں بتا نہیں وہ اس لیے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھئے یہاں پر سارے اوفیسر جوئننگ کی تیاری کر رہے تھے لیکن یہاں اچانک سے جو ہوا وہ کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا یہاں پر اچانک سے ایک اونگوز جاتا ہے جو سب ہی اوفیسر پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور ایک یا دو نہیں بلکہ سب ہی اوفیسر وہاں سے باگ جاتے ہیں ظاہر سی باتیں یہاں کوئی عام انسان ہوتا وہ بھی ڈر جاتا اور یہ بھی تو آپ کی طرح انسان ہے انہیں بھی جانور سے ڈر لگ سکتا ہے برف کے برسنے کی وجہ سے یہاں پر برف پانی بن کر بگلنے لگی لیکن اس پانی میں یہ لوگ بھی تھے جو کہ برف کی ایک چھوٹے سے چکڑے پر تیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں کہ یہ لوگ اس برف کو انجوائے کر رہے ہیں یا پھر غلطی سے یہ لوگ اس برف کے پوپر ہی رہ گئے ہیں اب کس طرح سے باہر نکلیں گے لیکن یہ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہاں پر مزے لے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یا پھر غلطی سے یہ لوگ اس برف کے اوپر ہی رہ گئے دوستہ یہاں پر یہ لڑکی گھر کے باہر اپنا آرڈر آنے کا ویٹ کر رہی تھی جس نے آن لائن فوڈ مانگوایا تھا اور جب ڈیلیوری والے آتا ہے تب یہ اپنا آرڈر لیتی ہے اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر طرف شدی جاتی ہے وہاں گر جاتی ہے اس کا ریزن تھا اس کا ہیئر فون جو گیٹ میں اٹک گیا تھا اور اس نے لڑکی کو گرا دیا کام کرتے وقت پون میں نہیں کام میں دھیان رکھنا چاہیے جی دوستو اس انبیلیویبل مومنٹس میں آپ لوگوں کو کونسی کلپ اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے حدا حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں